جی تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے وہ آپ دبائی سے پاکستان کے اندر گھاڑی بھیج سکتے ہیں جس کے اوپر آپ کو کسٹم بھی کم پڑے گا اور آپ کی ریجسٹریشن بھی بہت جلدی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ گھاڑی دبائی کے اندر کہاں سے خرید سکتے ہیں کتنے کیا وہ گھاڑی ملتی ہے ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں تو یہ تاری تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ بونس جو ہے وہ ہر ویڈیو کے اندر میرا ہوتا ہے وہ یہ کہ جو لوگ گھاڑی نہیں بھیجنا جاتے ان کو میں ایک طریقہ بتاؤں گا کہ وہ کیسے اس میں سے پیسے کما سکتے ہیں اس کام میں سے تو یہ دونوں چیزیں جو لوگ بھی جانا چاہتے ہیں میری ویڈیو کو پورا دیکھئے انشاءاللہ اتالہ میں آپ کو پورے تفصیل سے گائٹ کروں گا اور ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح سیم ہے کہ اگر آپ کو اس چینل کی ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں کئی بھی ہوں گے اللہ تعالی کے حفظ و امان میں ہوں گے تو جیسا کہ آپ نے انٹرو کے اندر دیکھ لیا کہ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکیس کریں گے کہ کیسے آپ دبائی سے پاکستان گاڑی بھیج سکتے ہیں اور یہ ویڈیو نہ صرف دبائی والے لوگوں کے لیے بلکہ جتنے بھی میرے بہن بھائی ایورسیز ہیں اور جو لوگ باہر کے ملکوں میں زنگی گزار رہے ہیں وہ لوگ اگر انٹرسٹیڈ ہیں گاڑی بھیجنے میں اپنے ملک پاکستان میں تو وہ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آلموس جو پروسیس ہے وہ تقریباً سب کے لیے سیم ہے تو سب سے پہلا کوششن آتا ہے کہ بھائی جن کتنے لوگ الیجیبال ہیں کون لوگ الیجیبال ہوتی ہیں اس کام کو کرنے کے لیے تو سب سے پہلے جو الیجیبلٹی ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے پاکستانی گورنمنٹ نے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پاکستانی باہر کے ملک ہیں ان کو کم از کم ایک سال ملک سے باہر کام کرتے ہوئے ہو گیا ہو وہ لوگ الیجیبال ہیں اس کام کو اس بینیفٹ کو اٹھانے کے لیے سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے بھائی جن ڈاکومنٹ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے تو دیکھیں یہ ڈاکومنٹ کا جو پارٹ ہے میں دو عصو کے اندر تقسیم کروں گا کیونکہ آپ کو کنفیوجن نہ ہو پہلی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ایز آورسیز پاکستانی اور دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ریکوائرمنٹ اس بندے کی جس کے نام پہ آپ یہ گاڑی بیج رہے ہوں گے کیونکہ دیکھیں اگر آپ اپنے نام پہ گاڑی بیجیں گے تو آپ کو کسٹم کی کاسٹ پوری بڑھنی بڑھے گی آپ کو اس میں کوئی کنسیشن نہیں ملے گی لیکن آپ اگر وہ گاڑی گفت کریں گے کسی اپنے بلٹ ریلیشن کو جیسے آپ کی ماں ہوگی باپ ہوگیا بہن بھائی بیوی بچے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ کنسیشن مل جائے گی آپ کو کسٹم میں بھی ریلیف ملے گا اور آپ کی جو ریجسٹریشن کا کاسٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کو ریلیف ملے گا اور وہ جلدی ہو جائے گی تو اس لیے میں اس کو دو اس کے اندر تقسیم کرتا ہوں پہلا حصہ آپ کے لیے آپ کو کیا کہہ چاہیے آپ کو ایک اپنا پاسپورٹ چاہیے جس کے اوپر آپ کا ویزا سٹیمپ ہوا ہوا ہو جس کے اوپر آپ کی انٹری ایکزٹ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہو دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایمریٹس آئی ڈی ہونی چاہیے اب جس بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں وہاں کا جو ریزیڈنس کارٹ آپ کو گورنمنٹ ایشو کرتی ہے اس ملک کا وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور وہ ایکٹیو ہونا چاہیے تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے ریکوائرمنٹ بینک اکاؤنٹ جس بھی کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں دبائی کے اندر رہ رہے ہیں تو دبائی کا بینک اکاؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے اپنے نام پہ ہونا چاہیے اب آ جاتی ہے دوسرے نمبر پہ دوسرے بندے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے جو کہ پاکستان میں بیٹھا ہے اور آپ کا عزیز رشتہ دار ہے بلڈ ریلیشن ہے آپ کا اس کے ساتھ تو اس کے لیے دو ریکوائرمنٹ چاہیے ایک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کے پاس اپنا پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے جو کہ ایکٹیو ہو دوسرے نمبر پہ اس کے پاس بھی بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے یہ پاکستانی بینک کا کوئی بھی پاکستان میں جو بینک ہے کوئی بھی بینک اس کا اکاؤنٹ اس کے پاس ہونا چاہیے جو کہ اس کے نام پہ اور تیسرا نمبر پہ اس کا بلڈ ریلیشن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے یہ خونی رشتہ ہونا چاہیے یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو ڈاکومنٹس کی سمجھ آگی ہوگی میں کوشش کروں گا کہ میں سکرین کے اوپر بھی اور ڈسکرپشن کے اندر بھی تمام جو ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈال دوں آپ وہاں سے بھی ایزی لی دیکھ سکتے ہیں اب آجتا ہے تیسرا سوال بھئی پروسیس کیا ہے کیا ہے پروسیس بیجنے کا تو بھائی جان دیکھیں سب سے پہلے آپ نے جو لوگ دبائی کے اندر ہیں انہوں نے پاکستانی کونسلیٹ کے اندر جانا ہے جو کہ دبائی کے اندر ہے آپ نے وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ گراؤنڈ فلور کے اوپر آپ کو ٹائپنگ والے مل جائیں گے جو کہ ایمبیسی کے لوگ ہوں گے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ بھائی جان ہم نے گفٹ میٹ لیٹر تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایمبیسی کے اندر جو جانے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ سے جب آپ گیٹ پہ پہنچیں گے تو سیکیورٹی والا پوچھے گا کہ آپ کس کام کے لیے ہیں تو آپ نے اس کو بتانا ہے گفٹ میٹ لیٹر کے لیے ہیں تو وہ آپ سے دو چیزیں پوچھے گا ایک آپ کا اوریجنل پاسپورٹ ایک آپ کی اوریجنل ایمریر سائیڈی تجھے دیان رکھے گا یہ دونوں چیزیں آپ ساتھ لے کر جائیں اور اگر آپ کے پاس اپنی کوئی پچر ہے تو وہ بھی ساتھ لے جائیں وہ آپ کو فائدہ دے گی وہاں پہ وہ لگتی نہیں آپ نے خود ہی لگانی ہوتی ہے بعد میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے ساتھ ہوگی تو اچھا ہو جائے گا تو یہ دونوں ڈاکومنٹ لے کے آپ جائیں گے آپ کو انٹری مل جائے گی آپ اندر جائیں گے ٹائپنگ والوں کو آپ تھرٹی درہم وہ لیں گے آپ سے اور آپ کی ڈاکومنٹ تیار کر کے دیں گے وہ آپ نے ڈاکومنٹ ریڈی کروانے ہیں وہ آپ کو گفٹ میٹ لیٹر بنا کے دے دیں گے اب آپ سیکنڈ پروسیس آ جائے گا گفٹ میٹ لیٹر کو ویریفائیڈ کروانا ہوگا تو اسی امبیسی کے اندر سیکنڈ فلور کے اوپر ویریفکیشن ڈیپارڈمنٹ ہے وہاں پہ آپ جائیں گے وہاں پہ آپ سب سے پہلے آپ فیس جمع کروائیں گے فیس گفٹ میٹ لیٹر کی سکسٹی درہم ٹو ہنڈرٹ درہم ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنا عرصہ باہر کے ملک میں ہو گیا کتنے پیج آپ کے پاس پورٹ کے ہیں جن کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے تو میرے خیال سے اس کے بیاب پہ آپ سے چارج کرتے ہیں تو یہ سکسٹی سے لے کے ہنڈرٹ کے درمیان میں چارج کر سکتے ہیں سکسٹی بھی ہو سکتا ایٹی بھی ہو سکتا ہنڈرٹ بھی ہو سکتا تو یہ فیس آپ پی کریں گے تو وہ آپ کے ڈاکومنٹ جمع کر لیں گے اور ٹھیک آتے گھنٹے کے بعد آپ کو کال کی جائے گی آپ وہاں پہ جائیں گے ریسپشن کے اوپر اور وہاں پہ وہ آپ کے ڈاکومنٹس آپ کو دیں گے جن کے اوپر ایمبیسی کی سٹمس لگی ہوں گی آپ کے ڈاکومنٹس کے اوپر بھی اور گفٹمنٹ لیٹر کے اوپر بھی اور گفٹمنٹ لیٹر کا جو سیکنڈ پیج ہوگا اس کے اوپر ایک بلینک پیج ہوگا جس کے اوپر تمام تفصیلات لکھی ہوں گی لیکن آگے سپیس چھوٹی ہوگی ان پر آپ نے خود جو ہے جو بھی گاڑی آپ بھیجیں گے اس کی تفصیل آپ نے لکھنی ہوگی ٹھیک ہے اور وہ ڈاکومنٹس پھر میں آکے بتاتا ہوں کہ کیسے آپ نے کراچی کسٹم پہ بھیجنے ہیں جہاں سے آپ کی گاڑی ریلیز ہوگی تو یہاں تک امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ گفٹمنٹ لیٹر کیسے بنے گا یہ تیسری ریکوائرمنٹ ہے گاڑی بھیجنے کے لیے اب آپ کی یہ تین ریکوائرمنٹس پوری ہو جائیں گی اب جو ہے وہ سوال آ جاتا ہے کہ بھائی جان ریکوائرمنٹس تو یہ پوری ہم نکال لی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی آپشن تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ دبائی سے گاڑی خرید لیں کیونکہ دبائی سے لوگ اس لیے زیادہ تار نہیں خریدتے کیونکہ یہاں پہ جو گاڑیوں کی قیمت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن میں یہ آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کہاں پہ آپ دبائی میں خرید سکتے ہیں لیکن جو طریقے ہیں وہ سارے میں آپ کو کیونکہ ڈسکس کرتا ہوں ہر ویڈیو کے اندر تو اس میں بھی میں آپ کو ہر طریقہ بتاؤں گا کہ کہاں کہاں سے آپ گاڑی منگوا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ انگلینڈ سے گاڑی منگوا سکتے ہیں اسی گفٹمنٹ لیٹر کے اوپر دوسرے نمبر پہ آپ جاپان سے بھی گاڑی منگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے منگوا سکتے ہیں بہت سارے ڈیلرز پاکستان کے اندر اور دبائی کے اندر اور انگلینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو آپ آن لائن ڈونڈ سکتے ہیں فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں اور ان سے نگوسییشن کر سکتے ہیں وہ آپ کے بہاب پہ گاڑی جو ہے وہاں سے خرید کے کراچی پورٹ پہ بھیج سکتے ہیں اسی گفٹمنٹ لیٹر کے اوپر ٹھیک ہے جی یہ ہے پہلا طریقہ گاڑی خریدنے کا دوسرے نمبر پہ دبائی سے گاڑی آپ کیسے خرید سکتے ہیں دبائی کے اندر آپ نے راسل خور جگہ گوگل کے اندر سارچ کریں تو آپ کو مل جائے گی آپ وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ بہت بڑے بڑے یارس ہیں جن کے اندر جو ہے ہمارے پتھان بھائی موسٹلی جو ہے وہ گاڑیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے جا کے اپنی گاڑی پسند دیدہ گاڑی جو رائٹ اینڈ سائٹ مطلب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے لوکلی جو ہے وہ آپ کو رائٹ اینڈ سائٹ گاڑی نہیں ملتی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دبائی کے اندر رائٹ اینڈ سائٹ گاڑیاں ہیں نہیں بلکل یہاں پہ ہیں آپ راسل خور کے اندر جائیں گے وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ رائٹ اینڈ گاڑی آپ کو مل جائے گی یہ میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں رائٹ اینڈ سائٹ گاڑی آپ کو لینی جائے گے کیونکہ جب آپ پاکستان میں یہ گاڑی بھیجیں گے تو آپ کو جو ریجسٹریشن کاسٹ ہے وہ کم پڑے گی بنسبت لیفٹ اینڈ گاڑی کے ٹھیک ہے جو لیفٹ اینڈ سائٹ ہوتی ہے اس کی جو ریجسٹریشن کاسٹ ہے وہ پاکستان کے اندر زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ رائٹ اینڈ سائٹ جو گاڑی ہے وہ آپ لیں تو آپ راسل خور میں جائیں گے وہاں پہ ہمارے پتھان بھئی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے آپ اپنی گاڑی پسند کریں اگر آپ نے کرولا بھیج نہیں ہے تو انیس مادل بیس مادل اٹھانہ مادل تک آپ گاڑی بھیج سکتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی پسند کریں ڈیل کریں اور گاڑی خرید رہیں گاڑی خرید آپ نے خرید لیا اب یہ دونوں طریقے پہلا طریقہ تو آپ کو میں نے بتایا انگلینڈ سے تو وہ لوگ سارا کچھ کریں گے اس میں آپ کی کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی آپ کتنی تھی کہ آپ نے گفٹمنٹ لیٹر بنا کے اپنے بندے کے نام پر بیجنا تھا باقی جو ہے وہ لوگ آپ سے ڈاکومنٹس آپ کے لے کے اور آپ پاکستان کے اندر جو کسٹم ہے ساری چیزیں وہ کلیئر کروائیں گے کروائیں گے آپ کے بیعاف پہ یا آپ کے ڈاکومنٹ کے اوپر ہی لیکن وہ کریں گے دوسرے نمبر پہ جو دبائی والا مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے گاڑی خرید لیا تو دبائی کے اندر بہت ساری شیپنگ کمپنیز ہیں آپ کو شیپنگ کمپنیز کے ساتھ کونٹیکٹ کرنا پڑے گا میں کوشش کروں گا شیپنگ کمپنیز کی ویب سائٹ اور ان کی تمام تر ڈیٹیل ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں آپ وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو شیپنگ کمپنیز سے آپ رابطہ کریں گے ان کو بتائیں گے کہ آپ گاڑی پاکستان کے اندر بھیجنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ایک اماؤنٹ چارج کریں گے کچھ کمپنیز کیجی کے مطابق چارج کرتی ہیں کچھ لوگ سی سی کے مطابق جتنے سی سی گاڑی ہوگی اس کے مطابق آپ کو چارج کرتی ہیں تو یہ دونوں جو ہے وہ مارڈلز چلتی ہیں شیپنگ کے لیے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب آپ کس شیپنگ کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسییشن کر رہے ہیں اور ان کا کیا پروسیس ہے ان کی کیا سو پیس ہیں اس معاملے میں وہی آپ بہتر جانیں گے جب آپ ان سے رابطہ کریں گے تو آپ ان سے رابطہ کر کے آپ ان سے ڈیل کریں گے وہ گاڑی آپ کی شپ جو ہے وہ لے کر چلی جائے گی کراچی پورٹ کے اوپر جب آپ ایک گاڑی کراچی پورٹ کے اوپر پہنچ جائے گی اب آپ کا پھر جو ہے وہ گفتمنٹ لیٹر سے کام شروع ہوگا گاڑی آپ کی وہاں پہ پہ پہنچ گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ جو گفتمنٹ لیٹر ہے وہ یہاں سے کوریئر کرنا ہے اپنے بھائی کے نام پہ یا جو بھی آپ نے جس کے نام پہ گاڑی آپ بھیجنے ہیں اس بندے کو یہ کاغذ بھیج دینے ہیں وہ بندہ جب کاغذ آپ لے لے گا رسیف کر لے گا اس کے بعد وہ کراچی کسٹم میں بھیجے گا اور وہ کاسٹ پتا کروائے گا کہ اب اس پہ کسٹم جو ہے گاڑی کے اوپر کتنے ہیں موسیلی تو کسٹم والے تو نہیں بتاتے لیکن جو لوگ کسٹم کی پوری چیزوں کو سمجھتے ہیں جو اس معاملات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں وہ لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کے پاس کرولا گاڑی آئی ہے کراچی پورٹ کے اوپر تو اس کے اوپر کتنا کسٹم پڑے گا وہ ایک اماؤنٹ مقصود آپ کو بتا دیتے ہیں اب وہ اماؤنٹ کیسے آپ نے دبائی سے پاکستان بھیجنی ہوگی کیونکہ اب یہاں پہ یہ اس چیز کو بڑا اپنے غور سے سمجھنے ہیں یہ اس طرح ہے کہ اگر آپ نے گاڑی بھیجی ہے اپنے کسی بھی عزیز کے نام کے اوپر تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے ہی اس کا کسٹم بھی بھیج کرنا ہوگا لیکن کیونکہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا سپوز دیکھ دس لاکھ روپیہ جو ہے وہ کسٹم تھا ٹھیک ہے تو اب آپ کو صرف دو لاکھ روپیہ پیہ کرنا پڑے گا آٹھ لاکھ روپیہ آپ کو گورنمنٹ ماف کر دے گی کیونکہ آپ گفت کر رہے ہیں اپنے بھائی کو اور ایک گاڑی آپ کو دو سال کے اندر الاؤ ہے اس طریقے کے ساتھ بھیجنے کے لیے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ کا جو ادھر بھائی بیٹھا ہوا ہے یا جس کے نام پہ بھی آپ بھیجنے ہیں جب وہ وہاں سے کنسلٹن سے پوچھے گا کہ کتنی اماؤنٹ ہماری اس گاڑی کے اوپر آ سکتی ہے تو وہ اس کو ایک اسٹیمیٹ بتا دیں گے کہ ہاں بھی اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ آ سکتی ہے اس گاڑی کے اوپر ایدہ کسٹم اماؤنٹ تو آپ کو وہ بتائے گا کال کر کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ سے ٹھیک ہے جو دوبائی کے اندر آپ کا اکاؤنٹ ہے اس میں سے آپ نے وہ اماؤنٹ جو بھی وہ آپ کا لوائکین جو بتائے گا وہ آپ نے اس کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر کرنی ہے پاکستان میں اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ آپ نے ٹرانسفر کرنی ہے وہ اماؤنٹ تاکہ افیشلی ریکارڈ رہے کہ یہ آپ نے گاڑی اپنے بھائی کو گفٹ کیا یا جو اس کو بھی آپ بھیجنے ہیں اس کو آپ نے گفٹ کیا اور اس کے جو کسٹم ڈیوز ہیں وہ بھی آپ ہی کلیر کر رہے ہیں تو جب یہ اماؤنٹ یہاں سے آپ کے اکاؤنٹ سے اس کے اکاؤنٹ میں چلی جائے گی تو وہ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جائے گا اور اس منیجر کو ملے گا اپنے بینک اکاؤنٹ کے اور وہاں پہ بتائے گا کہ بھائی مجھے پی آر سی چاہیے اب پی آر سی کیا ہے جی پی آر سی جو ہے یہ پیمنٹ پروف ہے پیمنٹ پروف کیا ہے کہ واقعی ہی اس کے جو بھی بھائی کزن ہے اس نے یہ اماؤنٹ بھیجی ہے لیکل چینل سے بھیجی ہے تو لہذا یہ ویریفکیشن ہوگی بینک کی ٹھیک ہے تو اس جو ویریفکیشن ڈاکومنٹ کو کیا نام دیتے ہیں یہ لوگ پی آر سی ٹھیک ہے تو وہ آپ کا جو جس کے نام پہ بھی آپ نے گاڑی بھیجی ہے وہ پی آر سی ڈیمانڈ کرے گا اپنے بینک اکاؤنٹ سے اور وہاں سے وہ پی آر سی لے گا جب وہ پی آر سی لے لے گا اب آپ کے چاروں ڈاکومنٹ پورے ہو گئے ٹھیک ہے جی اب آپ کے پاس پہلا گفتمنٹ لیٹر بھی آ گیا دوسرا نمبر پہ آپ کے پاس پی آر سی بھی آ گی اور دو جو آپ نے اپنے ڈاکومنٹ پہلے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں وہ بھی پورے ہو گئے تو یہ دو مین ڈاکومنٹ ہیں جو کہ اب آپ کی گاڑی کو ریلیز کروائیں گے پہلا کیا تھا کہ آپ کا گفتمنٹ لیٹر جو آپ نے بنوا کے بھیجا دوسرا پی آر سی جو آپ کے بھائی نے بھائی نے بیوی نے باہ نے باہ نے جس کے نام پہ بھی آپ نے بھیجی ہے گاڑی اس نے بنوایا یہ دونوں ڈاکومنٹس لے کے اگر آپ کا جو جس بتا ہے نام پہ آپ نے بھیجی ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ خود کراچی چلا جائے تو اس کو لیے بہتر ہے وہ کراچی چلا جائے ادھر وائس اس کا جو دوسرا طریقہ زیادہ تر جو لوگ کرتے ہیں وہ پاور آف اٹار نہیں بناتے ہیں پاور آف اٹار نہیں بناتے ہیں کنسلٹنٹ کے نام پہ تو وہ کنسلٹنٹ جو ہیں وہ کراچی جاتے ہیں اور آپ کے بحاف کے اوپر وہ گاڑی وہاں سے ریلیز کرواتے ہیں وہ کسٹم پے کر کے ایک تو وہ پی آر سی کسٹم والوں کو دیں گے ایک وہ گفتمنٹ لیٹر کسٹم والوں کو دیں گے اور ساتھ وہ جو اماؤنٹ ان کو پتا ہوگی وہ کسٹم والے ان کو اگزیکٹ اماؤنٹ بتائیں گے اور وہ اس اماؤنٹ کو وہاں پہ پے کریں گے کیونکہ ان کے پاس پی آر سی ہے تو ان کو گاڑی بیجی ہے اس ہی نے اس کے کسٹم کے پیسے بھی بیجی ہے تو لہٰذا وہ جو باقی سب سٹی آپ کو ملنی ہے کسٹم میں وہ آپ کو ملے گی اور گاڑی آپ کی ریلیز ہو جائے گی وہاں سے وہ گاڑی ریلیز کر کے جس لوکیشن پہ بھی آپ ہیں وہ اپنی ایک اماؤنٹ چارج کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو وہ پنچا جاتے ہیں کوئی اس میں دھوکہ نہیں ہوتا زیادہ تھا ٹھیک ہے لیکن میں ریکمنڈ کروں گا بہتر ہے کہ جس بندے کے نام پہ آپ بیج رہے ہیں اگر وہ خود جا سکے تو بہت اچھی بات ہے اس کا اور پیسے بھی بچ جائیں گے اور اپنی آنکھوں سے وہ اس تمام معاملے کو بھی دیکھ لے گا اور ایک جو ویم ہوتا ہے وہ بھی نہیں رہے گا ٹھیک ہے جی یہاں تک میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگی ہوگی یہ پوری تفصیل میں نے ان لوگ کے لئے بتائی ہے جو لوگ گاڑی بھیجنا چاہتے ہیں اب جیسے نمبر پہ وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے پیسے نہیں ہیں جو لوگ گاڑی تو نہیں بھیجنا چاہتے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس معاملے سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیں تو ان کے لئے میں یہ انفرمیشن آپ کو دے دیتا ہوں باقی مرضی آپ نے خود کرنی ہے لیکن میں آپ کو انفرمیشن ضرور دے دوں گا اس دبائی کے اندر کیونکہ میں دبائی میں ہوں تو دبائی کے جو مارکیٹ ہے اس کو میں جانتا ہوں تو جو دبائی کے اندر ہے بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین ہیں جنہوں نے اپنے لوگ یہاں پہ بٹھائیو میں ہیں جن لوگ کا یہ کروبار ہے گاڑیوں کا جو لوگ انگلینڈ سے یہ امپورٹڈ گاڑیاں مانگواتے ہیں پاکستان کے اندر اور پھر سیل کرتے ہیں تو ان لوگ کو اس میں بڑا زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ اب کسٹم کی جو کاسٹ ہے وہ جو ہے وہ بہت کم پڑتی ہے تو ان کو پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ پرافٹ ہوتا ہے پر کار کے تو کیونکہ جو لوگ دبائی کے اندر یا پاکستانی ہیں سب تو گاڑیاں نہیں بھی سکتے سب کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس سے ہم کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیں تو ان کے لیے یہ فائدہ ہے کہ یہاں جو لوگ بھی ہیں ایجنٹس وغیرہ جو یہ بزنس کر رہے ہیں گاڑیوں کا وہ آپ کو ایک بینیفٹ یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ ان کو یہ گفٹمنٹ لیٹر بنوا کے دیں پروسیس پروسیس پورا آپ کو فالو کرنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ آپ گاڑی نہیں بھیجیں گے گاڑی وہ لوگ بھیجیں گے انویسمنٹ پوری وہ کریں گے گاڑی کے اوپر بھی اور وہاں پہ بھی جتنی بھی ٹینشنیں ہیں جتنے بھی اخراجات ہیں وہ لوگ پورے کریں گے ایون تک کہ آپ کی گفٹمنٹ لیٹر کے اوپر بھی جو خرچہ ہوگا وہ بھی یہ بزنس مین لوگ کریں گے لیکن نام آپ کا یوز ہوگا آپ کا ہی رشتہ دار بھی آگے یوز ہوگا بینک اکاؤنٹ بھی آپ کا یوز ہوگا سب چیزیں آپ کی یوز ہوں گی لیکن وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو بھی فائدہ دیں گے آپ کو کیا فائدہ دیں گے جو لوگ دبائی کے اندر ہیں ان کو تین سو پین سٹھ دن پورے ہو گئے ہیں دبائی کے اندر کام کرتے ہوئے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ لوگ انہیں جنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ کچھ لوگوں کے نمبر میں نیچے ڈال دوں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو یہ بینیفٹ دیں گے کہ آپ کو چار ہزار سے پانچ ہزار درہم کے درمیان جو ہے وہ اماؤنٹ دے دیں گے اس پورے پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کی ٹھیک ہے تو آئی تینک سو چار ہزار پانچ ہزار ایک اچھی اماؤنٹ ہے ان لوگ کے لیے جو لوگ یہاں پہ ہزار درہم کے اوپر پندرہ سو درہم کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ان کو ایک اچھی سپورٹ مل جائے گی لیکن ایک چیز میں آپ کو ساتھ یہ بتا دوں اس کا ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ چار پانچ ہزار درہم آپ ایک وقت کے اندر ہی کمہ لیں گے لیکن ساتھ یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کے ڈاکومنٹ ہیں جو کہ پرسنل ڈاکومنٹ ہیں ان کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا وہ آپ کو ان لوگوں سے شیئر کرنے پڑیں گے وہ لوگ غلط یوز تو نہیں کرتے لیکن برے وقت کا پتا کچھ نہیں ہوتا اور برے وقت لوگوں کبھی نہیں بتا ہوتا تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو ریکمینڈ یہ کروں کہ آپ جو ہے کوشش کریں کہ آپ کی کچھ ریفرنس والے بندے نکل ہیں پاکستان کے اندر جو یہ بزنس کرتی ہو یا اگر آپ کا ریفرنس والا ڈریکٹلی نہیں ہے تو کچھ سب ریفرنس نکل ہے آگے آپ کے دوست کا کوئی دوست یا اس کے دوست کا دوست تو ریفرنس کے ساتھ یہ کام کیجئے گا تاب کیا کیونکہ اس پورے معاملے کے اندر آپ کے پرسنل ڈاکومنٹ شیئر ہوتے ہیں ان پر کمپرومائز ہوتا ہے تو لہٰذا کہیں وہ غلط یوز نہ ہو ان کا میس یوز نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس چیز کا خیال رکھئے گا باقی یہ کام ہو رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں لوگ یہاں پہ پیسے دے کہ گفٹمنٹ لیٹر تیار کرواتے ہیں اور گاڑیاں بیجتے ہیں ان لوگ کا کربار ہے وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کو کسٹم کاسٹ کم پڑ جاتی ہے ان کو گاڑی ایک اچھی اماؤنٹ کے اندر پاکستان پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کو سیل کرتے ہیں سیل کر کے اسے پروفٹ کمہ لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ کو اس پورے معاملے کی سمجھ آگی ہوگی پھر بھی اگر آخر میں میں ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ کو منٹ کر کے پوچھ لیا کریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو فوری طور کے اوپر جواب دوں اور آپ کی جو بھی کنفیزن اس کو دور کروں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ